ہلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھانے والا ہوں گوگل ایڈسنس جی ہاں دوستو گوگل ایڈسنس کو کیسے لوگن کیا جاتا ہے کیسے ہم اس کو سیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جتنی بھی آپشن ہوتے ہیں وہ کون کون سے آپشن ہوتے ہیں کیونکہ نئے یوٹیوبر کو اس چیز کا نہیں پتا ہے تو میں اس ویڈیو میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک آپشن کے بارے میں بتانے والا ہوں اس سے پہلے دوستو ایک بات بولنا چاہتا ہوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا بیل کے ساتھ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک تو یار ضرور بنتا ہے نا تو چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اب دوستو ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ ایک کمپیٹر کی سکرین آپ کو دکھائی دے رہی ہے اور یہاں پہ ہم نے گوگل ایڈسن کو اوپن کر رکھا ہے تو یہ ہم نے کیسے اوپن کی ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگن کیسے کرنا پڑتا ہے تو یہاں پہ آپ کو لکھنا پڑتا ہے گوگل ایڈسنس ٹھیک ہے سمپلی آپ نے گوگل میں لکھنا ہے گوگل ایڈسنس تو آپ کے سامنے یہ ویب سائیڈ اوپن ہوگی ایڈسنس ارن منی فروم ویب سائیڈ مونیٹیزیشن اس کے اوپر سمپلی آپ کو کلک کر دینا ہے تو جب بھی آپ ایڈسنس کے اکاؤنٹ کو اوپن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح سے ایک انٹرفیس آتا ہے جہاں پہ لکھا ہوتا ہے let's get you started یہ نیا انٹرفیس ہے دوہزار بائس میں تو آپ کو پرشان نہیں ہونا یہ جو انٹرفیس ہے یہ ویب سائیڈ والوں کے لیے اگر آپ ایک یوٹیوب کرییٹر ہیں تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ میں آپ کو ساری چیزیں کلیر بتانے والا ہوں اگر آپ نے یہ ویڈیو سکپ کر دی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ گوگل ایڈسنس کو کبھی بھی نہیں سیکھ سکتے ہیں اب دوستو یہاں پہ ہے گوگل ایڈسنس کا ہوم پیج یعنی کے مین انٹرفیس اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کچھ آپشن آپ کو دیئے گئے ہیں ایک ہے ہوم کا بٹن اس کے بعد ایڈز ہے سائیڈز ہے بلوکنگ کنٹرول ہے ریپورٹس ہے پالیسی سینٹر ہے ٹھیک ہے یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ ہمارے کام کی نہیں ہے اگر آپ ایک یوٹیوبر ہو تو ان چیزوں کو آپ نے اگنور کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے جو آپشن ہے پیمنٹ اکاؤنٹ اور فیڈبیک یہ تین چیزیں ایک یوٹیوبر کے لیے بہت مینی رکھتی ہیں یہاں تو یہ والا انٹرفیس ہو گیا اور اگر آپ یہاں پہ دیکھیں رائٹ سیڈ پہ تو یہاں پہ آپ کو اپنے گوگل ایڈسنس کا لوگو دکھائی دیتا ہے یعنی جو آپ کا اکاؤنٹ لوگن ہے آپ کی پروفائل وہ یہاں پہ دکھائی دے رہی ہے گوگل ایڈسن میں جب بھی کوئی نوٹیفکیشن آتا ہے تو یہاں پہ بیل نوٹیفکیشن کے اوپر آپ کو پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ ابھی تک کوئی بھی نوٹیفکیشن نہیں ہے کیونکہ یہ ایک نیا نیا گوگل ایڈسن کا اکاؤنٹ ہے اس کے بعد دوستو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں یہاں پہ پیومنٹ والے سیکشن کے انتر ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں پیومنٹ والے سیکشن کے اوپر اور آپ دیکھئے کہ یہاں پہ کیا کچھ ہوتا ہے تو پیومنٹ میں آنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ لکھا ہے یہاں پہ ہے آپ پہ کلک کرتا ہوں ہنڈرڈ ڈالر کا تھریش آڈڈ ہوتا ہے یہاں پہ لکھا ہے ہنڈرڈ ڈالر ٹھیک ہے یعنی کہ گوگل ایڈسن سے ہم پیسہ کب نکلوا سکتے ہیں جب ہمارے ایڈسن کے اکاؤنٹ میں سو ڈالر کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ارننگ شو کرائی جاتی ہے تو یہ انٹرفیس صرف اتنا ہے کہ آپ کی جو پیمنٹ ہوگی یوٹیوب کے وہ یہاں پہ شو ہوگی اب یوٹیوب سے پیمنٹ ایڈسن کے اندر کب ایٹ ہوتی ہے تو ہر مات کی سات تاریخ سے لے کے بارہ تاریخ تک آپ کی جتنی بھی آپ نے کمائی کی ہوگی جتنی بھی ارننگ کی ہوگی پچھلے منت میں سال کے طور پر اگر آپ نے جنوری میں دس ڈالر کمپلیٹ کی ہیں تو اگلا جو منت ہوگا فروری کا فروری کی سات سے لے کے بارہ ڈیٹ کے درمیان آپ کی جو ارننگ ہے وہ ایڈسن کے اندر ایڈ ہو جائے گی اور یہاں پہ آپ کو شو کرائی جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک اپشن ہے ٹرانزیکشن کا تو یہاں پہ ابھی تحقیل ٹرانزیکشن نہیں ہوئی کیونکہ یہ ایک نیا ایڈسن کا اکاؤنٹ ہے تو اس کے بعد یہاں پہ ایک اپشن ہے سیٹنگ کا تو سیٹنگ کے اندر جب آپ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو ایڈسن کی جو پبلیشر ایڈی ہوتی ہے وہ یہاں پہ آپ کو شو کرائی جائے گی اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کس ایڈسن جو بنا ہوا ہے یہ کس کے نام پہ وہ بھی آپ کو یہاں پہ شو کرائے جاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہے مینج سیٹنگز تو میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں دوستو مینج سیٹنگ پہ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ ایک اس طرح سے انٹرفیس آگے یہاں پہ لکھا ہے پیمنٹ اکاؤنٹ یہ ہے پیمنٹ اکاؤنٹ والا سیکشن یہاں پہ پیمنٹ اکاؤنٹ آئی ڈی آپ کو شو کرائے جاتی ہے اور نیچے آپ کو پیمنٹ اکاؤنٹ نک نیم پیمنٹ اکاؤنٹ نک نیم یہ وہی پبلیش آئی ڈی ہوتی ہے جو کہ آپ کو یہاں پہ اوپر بھی دکھائی دے رہی ہے اس کے بعد ہے پیمنٹ شیڈیول تو یہاں پہ کیا لکھا ہے ہنڈرڈ ڈالر دیکھیں گوگل ایڈسن کی ارننگ جو ہے ہر مات کی اکیس ڈیٹ کو ریلیز ہو جاتی ہے اگر آپ کے اکاؤنٹ میں سو ڈالر کمپلیٹ ہوتا ہے تب ہی وہ ریلیز ہوگی اور اگر آپ چاہتے ہو کہ ہنڈرڈ ڈالر نہیں بلکہ یہاں پہ میں اس کو انکریز کرنا چاہتا ہوں یعنی کہ یہاں پہ اگر ہنڈرڈ ڈالر ہے تو میں اس کو ہزار ڈالر کرنا چاہتا ہوں یعنی کہ ہزار ڈالر پہ میری ارننگ ریلیز ہو تو آپ کو یہاں پینسل پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ہنڈرڈ کے بجائے تھاؤزنڈ آپ کو لکھ دینا ہے تو میں یہاں پہ آتا ہوں دوبارہ پیمنٹ والے سیکشن پہ اور اس کے بعد یہاں پہ مینج سیٹنگ اور یہاں پہ نیچے آپشن ایک ہے پیمنٹ پروفائل کا یہ دوسرا سیکشن ہے یہاں پہ ہے پیمنٹ پروفائل یہاں پہ پیمنٹ پروفائل ایڈی آپ کو شوکرائے جائے گی اور یہاں پہ ایڈسن کس کنٹری کا بنا ہوئی یہاں پہ آپ کو دکھائے جائے گا تو یہ ایڈسن انڈیا کی کنٹری کا ہے تو اس لیے یہاں پہ انڈیا دکھا رہا ہے اب یہاں پہ اکاؤنٹ ٹائپ جب بھی آپ ایڈسن اکاؤنٹ بناتے ہیں یوٹیوب چینل کے لیے تو آپ کو ہمیشہ انڈویجل والا آپشن ہی سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے انڈویجل ایک ہوتا ہے بزنس تو آپ کو انڈویجل ہی سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد انڈیا ٹیکس انفارمیشن ہے اس کے بعد نیم اینڈ اڈریس ہے گوگل ایڈسن کے اندر جب بھی آپ کو اپنا نیم چینج کرنا ہوگا یا اڈریس چینج کرنا ہوگا تو آپ کو یہاں پہ آنا ہے پینسل والی نشان پہ یہاں پہ آپ اپنا نام چینج کر سکتے ہو لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ کے ایڈسن کے اکاؤنٹ میں دس ڈالر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایڈنٹیٹی ویریفکیشن کرنا پڑتی ہے ایڈی کارڈ کا فوٹو اپلوڈ کرنا پڑتا ہے تو آپ کی ویریفکیشن دن ہو جاتی ہے جب ویریفکیشن دن ہو جائے گی دس ڈالر کے بعد تب آپ یہاں پہ نام چینج نہیں کر سکتے یہاں پہ جو آپ کا نام ہے وہ ہیڈن ہو جائے گا لیکن ایڈریس آپ ہر ٹائم چینج کر سکتے ہیں جب بھی آپ چینج کرنا چاہو تو یہاں پہ آپ کا نیم ایڈریس وغیرہ آپ کو شوک رہا جاتا ہے یہاں پہ ہے یو ایس ٹیکس انفارمیشن ڈاکومنٹ لینگویج پریفرنسز یعنی جو گوگل ایڈسنز کا اندر جو لینگویج ہے انگلیش کی ہے تو اگر آپ یہاں پہ ہندی سیلیکٹ کرو گے یا کوئی اور لینگویج سیلیکٹ کرو گے تو اسی لینگویج میں یہاں پہ آپ کو شوک رہا ہے اس کے بعد جہاں پہ پیمنٹ یوزر ہے یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں مینج پیمنٹ یوزر ابھی ہم پیمنٹ والے سیکشن کے اندر ہیں دوستو ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے کلک کیا تو آپ دیکھیں یہاں پہ کنٹیکٹ ڈیٹیل آپ کو دکھائی جا رہی ہے یہاں پہ آپ کا نام ہے اگر نام غلطی سے آپ نے کوئی اور رہ دی ہے تو آپ یہاں سے بھی اس کو چینج کر سکتا تو یہاں سے لازمی چینج آپ کو کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ پرمیشن ہے تو پرمیشن جو ہے ایڈمن ویڈ آل پرمیشن ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کا ایڈسن کا اکاؤنٹ کا جو ایڈمن ہے وہ میں ہی ہوں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا پیمنٹ والا سیکشن میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ ہے ویریفکیشن چیک جب ہم ویریفکیشن چیک پہ دوستو کلک کریں گے تو یہاں پہ ہے ویریفائی یور ایڈنٹیٹی یہ کیوں لکھا رہا ہے کیوں کہ ان کے اکاؤنٹ میں بھی تک دس ڈالر کمپلیٹ نہیں ہوئے آپ کر لیں گے یعنی کہ پین ویریفائیڈ کر لیں گے تو یہاں پہ دوسرا اپشن بھی آیا جاگا کہ ایڈریس ویریفکیشن کمپلیٹ ہے ٹھیک ہے تو ان کے بھی تک ویریفکیشن نہیں ہوئی اس لیے یہاں پہ صرف یہ والا اپشن آ رہا ہے ٹھیک ہے اب نیچے دوستو دوسرا جو اپشن ہے وہ ہے اکاؤنٹس کا ٹھیک ہے یہ موسٹ امپورٹن ہے یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں اکاؤنٹ کے اندر تو آپ کے سامنے اس طرح سے انٹرفیس آیا گا یہاں پہ آپ کو پبلیشر آئیڈی دکھائی جا رہی ہے آپ کے گوگل ایڈسن آکاؤنٹ کی تو اس کا یاد رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اس کے بعد کسٹمر آئیڈی ہے ٹائم زون ہے تو یہاں پہ انڈیا کا ایڈسن کا آکاؤنٹ ہے تو یہاں پہ ٹائم بھی کلکتہ کا شوہ رہا ہے ایکٹیو پروڈکٹ یہاں پہ کنٹیکٹ لکھا ہے کنٹینٹ کئی بار جہاں پہ یوٹیوب بھی لکھا ہوتا ہے یوٹیوب ہوسٹ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایڈسن کا آکاؤنٹ جو آپ کے یوٹیوب چینل کے ساتھ لنک ہے اس لئے یہاں پہ یوٹیوب ہوسٹ لکھا ہے تو ابھی تک یہاں پہ ایسا کوئی آپشن نہیں آیا ہے یہ کنٹینٹ لکھا ہوا ہے اس کے بعد جہاں پہ سیلر انفارمیشن ویزیبلٹی ہے تو اس کو آپ کو ہمیشہ کنفیڈنچیل پہ ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ اپنے ایڈسن کے اکاؤنٹ کو کلوز کرنا چاہتے ہو کسی بھی ریزن سے تو آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے اکاؤنٹ سٹیٹس اوپن تو آپ سمپلی جہاں پہ کلک کریں کلوز اکاؤنٹ ٹھیک ہے جیسی میں یہاں پہ کلک کروں گا کلوز اکاؤنٹ کے اوپر تو آپ کے سامنے یہاں پہ ایک آپچن آئے گا کلوزنگ یور ایڈسن اکاؤنٹ اگر آپ کلوز کرنا چاہتے ہو کسی بھی ریزن سے تو آپ کو یہاں پہ اس کو چیک کر دینا ہے ٹک لگا دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ ریزن سیلیکٹ کرنا ہے ادھر آپ کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ بھی آپ کو ٹک لگا دینا ہے اور یہاں پہ جیسے آپ کلوز مائی اکاؤنٹ پہ کلک کرو گے آپ کا گوگل ایڈسنگ کا اکاؤنٹ کلوز ہو جائے گا جی ہاں دوستو تو اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں پہ نیچے ایک اپشن ہے پرسنل سیٹنگ کا جیسے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ جو گوگل ایڈسنگ کا اکاؤنٹ ہے وہ کس جی میل آئی ڈی پہ بنا ہوئے وہ یہاں پہ یہ شو کر رہا رہا ہے لوگن ای میل ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد نیچے ہے کنٹیکٹ ڈیٹیل فرسٹ نیم اور سور نیم تو آپ یہاں پہ نام ایڈ کر سکتے ہو نہ بھی کرو تو کوئی دکت والی بات نہیں ہے تو یہاں پہ کنٹیکٹ ای میل ہے یوز لوگن ای میل یعنی کہ اس جی میل کے اکاؤنٹ سے میں نے ایڈسنگ کے اکاؤنٹ کو لوگن کیا ہوا ہے اس کے بعد نیچے اپشن آتا ہے یہاں پہ ہے ای میل پریفرنسز یہاں پہ آپ کو ان دونوں پہ ہمیشہ ٹک لگانی ہے اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو مارکیٹنگ میلز وغیرہ ملتی رہیں تو آپ کو ان سب کو ٹک لگا دینی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ڈسپلی لینگویج ہے یہ آپ یہاں پہ چینج کر سکتے ہو اب دوستو بات آتی ہے مین کے یہاں پہ ایک اپشن ہے ایکسیس اینڈ اثرائیزیشن تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں اب اس کا کیا مطلب ہے یہاں پہ کلک ہے میں نے یوزر فار یور ایڈسن اکاؤنٹ دوستو مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ ایک ای میل مجھے دکھائے جا رہا ہے ای میل آئی ڈی سٹیٹس ایکٹیو ہے اور ایڈمن ایکسیس بھی میرے پاس ہے اب اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میرا ایڈسنگ اکاؤنٹ ہے وہ کوئی اور بندہ بھی اس کو مینج کرے میرا کوئی بھائی یا کوئی بندہ جس کو میں ایکسیس دینا چاہتا ہوں اپنے ایڈسنگ کے اکاؤنٹ کی تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پہ ای میل ایڈریس اس کا لکھنا ہے یہاں پہ انوائیڈ یوزر پہ کلک کرنا ہے تو اس کے ای میل پہ اس کے جی میل کے اکاؤنٹ پہ ایک ای میل جائے گی جہاں پہ لکھا ہوگا کہ کسی نے آپ کو انوائیڈ کے ایڈسنگ اکاؤنٹ کے لیے تو جب وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا تو وہ یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا یعنی کہ یہاں پہ جو جی میل آئی ڈی شو ہو رہی ہے یہ میری ہی شو رہی ہے یعنی کہ جس کا یہ ایڈسنگ اکاؤنٹ ہوگا اس ہی کو دینی ہے یعنی کہ ایڈمن کی ایکسیس اپنے پاس رکھنی ہے یہ دوسرا یوزر آپ یہاں پہ ایڈ کرو گے اس کو آپ یہاں پہ ایڈمن ایکسیس نہیں دے سکتے اگر دو گئے تو وہ آپ کے ایڈسنگ اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہے کچھ بھی اس میں چینجز کر سکتا ہے تو مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم یوٹیوب چینل پہ کسی کو منیجر بناتے ہیں تو اسی طرح سے آپ یہاں پہ منیجر بنا سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی اس کی سیٹنگ اور نیچے والے جو آپشن ہیں یہ آپ کے کام کے نہیں ہیں بس جو مین سیٹنگ تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیئے اگر آپ کو گوگل ایڈسنگ میں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے آپ فیڈبیک سنڈ کرنا چاہتے ہو ایڈسنگ ٹیم کو تو یہاں پہ فیڈبیک آپشن ہے فیڈبیک پہ آپ کلک کیجئے جیسے ہم یہاں پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے یہاں پہ ایک یہ ونڈو اوپن ہو چکی ہے ایک پوپ اپس اوپن ہو گئے تو یہاں پہ آپ کچھ بھی ان کو لکھ کے سینڈ کر سکتے ہو جو بھی آپ کو پرابلم ہوگی سکرین شارٹ لینے کے لیے یہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہوگا اور یہاں پہ بھی مسئلہ ہے مثال کے طور پہ ایڈ سائٹ کا یہاں پہ ایک مسئلہ ہے یہ والا تو میں اس کو ہائیلائٹ کرنا چاہا تو میں اسے ہائیلائٹ کروں گا اور چھوڑ دوں گا اور یہاں پہ ہے دن میں دن لکھ دوں گا اب یہاں پہ یہ سکرین شارٹ ایڈ ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں پہ جو کچھ میں نے اس سے ریلیٹر لکھنا ہے میں لکھ دوں گا تاکہ ایڈ سن کی ٹیم کو ہمارا فیڈبیک جو ہے مل جائے اور ہمارے وہ ایشو کو سالو کر دیں تو اس میں گوگل ایڈ سن میں بس اتنا ہی کچھ ہے باقی اس میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی سینس نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں امید کروں گا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی پسند آیا تو لائک کرنا اور چینل کو بھی دوستو لازمی سے سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ تک لیے ٹا ٹا بائے بائے